سو جیسے کہ گرمیوں کا سیزن چلی رہا ہے اور سبھی ایسے میں تلاش کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے لکس کو تھوڑا اور اچھا بناتے ہیں اور یہ چیز آپ کے لیے آسان کرنے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں بات کریں گے ایسی چھے چیزوں کے بارے میں جو آپ کے پاس ضرور سے ہونی چاہیے اور سبھی چیزوں کے لیے آپ کو ڈیسکرپشن میں اور کمنٹ باکس میں مل جائیں گے جہاں جہاں آپ انہیں پرچیس کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کالر ٹی شرڈ دوستو کالر ٹی شرڈ کو پولو ٹی شرڈ، تینی شرڈ اور گلز شرڈ بھی کہا جاتا ہے ایک گرمیوں کے سیزن میں تو آپ کے وارڈرو میں ضرور سے ہونی چاہیے بیسیکلی پولو ٹی شرڈ میں شرڈ کی طرح ہی کالر ہوتے ہیں جو کہ شرڈ کی طرح کام کرتی ہے جس کو آپ اپنے کالیش، ٹوشن، کلاسز، آفس یا پھر گھر پر آسانی سے پہن سکتے ہیں اور اگر کالر کی بات کی جائے تو سب سے سٹینڈر کالر آپ کے لیے بلیک، بلو، وائٹ اور گری سب سے بیسٹ آپشنز ہیں ان کو آپ اپنے وارڈرو میں ضرور سے اٹھ کیجئے گا نمبر دو، راؤنڈ نیک ٹی شرڈ سمر اسینشلز کے لیے راؤنڈ نیک ٹی شرڈ بھی آپ کے وارڈ روڈ میں ضرور ہونی چاہیے زیادہ تر تو اس طرح کی ٹی شرڈ سب کے پاس ہوتی ہیں لیکن لیتے وقت کچھ لوگ اس طرح کی گلتی کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی پرنٹیٹ فنگی ٹی شرڈ کھرید لیتے ہیں جن پر کافی عجیب طریقے گرافکز بنے ہوتے ہیں اس طرح کے ٹی شرڈ نہ ہی ورسیٹائل ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی پر سوٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ سٹائلش اور اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ سالٹ کلر کے ٹی شرڈ کھرید دیں جیسے کی مہرون، آلیف گرین، نیوی بلو، گری اور بوٹل گرین آپ چاہے تو اور بھی کلر سٹرائے کر سکتے ہیں راؤنڈ نیٹ ٹی شرڈ کے لیے جیسے کی آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ویسے اگر آپ سمر میں ٹرینڈی اور کول لک چاہتے ہیں تو آپ اوور سائز ٹی شرڈ بھی پہن سکتے ہیں جو آپ کو سٹائلش اور کول دکھانے کے ساتھ ساتھ کمفرٹیبل بھی فیل کراتی ہیں گرمیوں سے بچنے کے لیے لیلن شرڈ ایک بیسٹ آفچن ہے کیونکہ اس کا کپڑا بہت ہی لائٹ ویٹ اور بریدیبل ہوتا ہے جو کہ پہنے کے بعد بہت کمفرٹ دیتا ہے اور کمفرٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرڈ کافی کول اور پریمن لک بھی دیتی ہے جس سے آپ کافی کلاسی نظر آتے ہو لیکن بس اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ لیلن شرڈ میں شلوٹیں زیادہ جلدی پڑ جاتی ہیں جو کہ دکھنے میں اچھی نہیں لگتی لیکن اگر آپ اسے اچھے سے پریس کر کے رکھتے ہیں تو اس کی کوالیٹی لمبے سامنے تک بنی رہتی ہے اگر آپ کو سمرز میں کمفرٹ کے ساتھ ساتھ پریمیوم لک بھی چاہیے تو آپ ایک وائٹ کلر کے لیلن شرڈ کو اپنے وارڈروب میں ضرور ایڈ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو لیئرنگ کافی پسند ہے آپ کچھ اس طرح کی چیک شرڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے وارڈروب کے اندر جسے آپ اپنی بیسک بلیک یا وائٹ ٹی شرڈ کے اوبر لیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو بلیک یا وائٹ کلر کے ٹینک ٹاک کو پر بھی پہن سکتے ہیں چینو پینڈز چینو پینڈز فون آم دی بیسٹ آپشن ہے گرمیوں کے سیزن میں پہننے کے لیے جو کافی کمفرٹ فیل دیتی ہے کیونکہ اس کا جو فیبرک ہوتا ہے وہ کارٹن سے بنا ہوتا ہے جس ویسے یہ پینڈز سب سے زیادہ کمفرٹ بوٹم لیئر کی لسٹ میں آتے ہیں ویسے تو مارکٹ میں آپ کو چینوز کافی سارے کلرز میں مل جائیں گے لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے وارڈروب میں یہ دو کلرز کی چینو پینڈز ضرور رکھیں پہلی ہے بلیک اور دوسری ہے گری یہ دونوں کلرز ایسے ہیں جنہیں آپ کافی سارے اپر کلوڈنگ کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں نمبر فائف وائٹ سنیکرز اب موسم سردیوں کا ہو یا پھر گرمیوں کا وائٹ سنیکرز آپ کے پاس ہمیشہ ہونے چاہیے کیونکہ ورسٹیلیٹی کے معاملے میں اکیل ہے یہ کہ یہ ایسا شو ہے جسے کوئی شو بیٹ نہیں کر سکتا آپ اسے کیجویل سے لے کر فارمل تک کسی بھی آٹفٹ کے ساتھ بڑی آسانی سے پہن سکتے ہو وائٹ سنیکرز کو لیتے ہیں بس آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سنیکرز کے اوپر کسی بھی طرح کا لوگو سٹیکر یا پھر کرب فور ڈیزائننگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایسے سنیکرز نہ ہی زیادہ ورسٹیل ہوتا ہیں اور نہ ہی زیادہ سٹیلیس لگتے ہیں اس لیے آپ کو صرف پلین وائٹ سنیکرز کو ہی پریفر کرنا چاہیے آپ کو ایسے ہی پلین وائٹ سنیکرز کا لنگ دیسکپشن میں اور کومنٹ باکس میں مل جائے گا بیز وال کیپ بیسیکلی جب ہم کڑی روپ میں باہر نکلتے ہیں تب کیپس ہمارے لئے بہت کام آتے ہیں جو کہ ہمارے ہیڈ اور فیس کی سکن کو سن کی ہیٹ سے پروٹیک کرتی ہیں مارکٹ میں ویسے تو کیپس کی کافی سارے وائرائٹی مل جاتی ہیں لیکن میں آپ کو پرسنل یہ ہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کچھ اس طرح کی بیس بول کیپ پریفر کریں جو کی سیمپل بلیک نیوی بلو یا پھر گریے کلر میں ہوتی ہیں جن پر کسی بھی دوسرے کلر کا پیٹرن وغیرہ نہیں بنا ہوتا کو پسند آئے ہوگی ملتا آپ سے پھر ایک نیویوڈی کے ساتھ چل دیں ٹھیک کیور اور بہ بائی